اسلام علیکم فرینڈز کے حال آپ سب کا آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسین کونٹینینٹل فوڈ تو آج میں بنا رہی ہوں چکن بریانی جو کہ بگنرز کے لیے بہت ہی حیل فل ہوگی اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک کب دہی لیا ہے اور اس میں نے ڈال دیا ہے زیرہ پاورڈر ون ٹیبل سپون اور اس میں ڈال دوں گی دھنیا پاورڈر ون ٹیبل سپون اس کو آپ کرش کر لیں یا موٹا موٹا جیسے بھی آپ کے مرضی ہو اور اس میں سرخ میچے جو ہیں وہ ون ٹیبل سپون ڈال دیں گے اور اس میں نمک جو ہے وہ آپ اپنے حسبے ضرورت آپ نے ضرورت کے مطابق جیسے بھی ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں میں 3x4 ٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں اٹ کیا ہے اور اس میں بریانی مسالہ جو ہے وہ 2 ٹیبل سپون ڈال دیں اور یہ ٹیبل سپون ہیں کٹ کی ہوئے یہ تقریباً ایک پاورڈر جو تھے وہ میں اس میں ڈال دیئے ہیں اور یہ ہیں براؤن پیاز فرائی کی ہوئے یہ تقریباً دو میڈیم سائز کے ڈے کر میں نے ان کو فرائی کر لیا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی جنجر گارلی کا پیسٹ جو ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ دھنیاں اور پودینہ جو ہے وہ اس میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ بہت ہی ایزی رسپی ہو جاتی ہے اور بہت جھڑ پڑ بن جاتی ہے یہ جو نیو ہوتے ہیں بگ نچ جو ہیں ان کے لئے بہت ہیلپ فور رہے گی وہ ایزی لی بریانی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور اس میں ہم چکن ڈال دیں گے چکن ڈال کر اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر دیں گے اور پھر ہم اس کو میرینیٹ کر دیں گے میرینیٹ کرنے کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ چکن جو ہے جوسی ہو جاتی ہے اور اس میں اس تمام مسالہ جات جو ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جاتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ ہاتھ کی مدد سے مکس کیا رہے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا چمسی اس طرح نہیں ہوتا اور اس طرح دیکھیں سارا جو ہے چکن میرینیٹ ہو چکا ہے ہر چیز اس میں اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہے اور یہاں پر آپ ڈال دیں اس میں سابت مرچے چاہے آپ اس کو کٹ کر کے ڈالیں یا ایسی سابت ڈال دیں ایک برینی میں سابت مرچے جو ہیں وہ اچھی لگتی ہیں وہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں تاکہ اس میں بھی ذرا اچھا سا فلیور آ جائے گا مسالے کا تو اس کو آپ نے میکسیمم جو ہے ون آرز یا اگر آپ پاس ذرا ٹائم ہو تو دو تری آرز جو ہے وہ اس کے لئے بیسٹ رہے گا اس سے ذائقہ جو ہے بہت اچھا آئے گا پھر اور یہاں پر میں نے آئیل لے لیا ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے جنگر گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون اس کو ہم مچھی سا فرائی کریں گے اور اس میں ہم ثابت گرم سالہ جو ہوتا ہے وہ ہم ڈال دیں گے جو بھی چیزیں ہیں آپ کے پاس دارچینی کالی مرچیں لونگ اور بڑی لائچی تیز بات جو کچھ بھی آپ کے پاس سسٹیم موجود ہو آپ اس میں ڈال کر اس کو اچھا سا فرائی کر لیں یہ کہ اس طرح پھر جو گرم سالے کا روما جو ہے وہ بھی اس میں بہت اچھا سا آ روما ترچیز نہ اٹھ سرگ تو ان کو نڈال کر لیں گا ٹوپ semainesٹ کھ Rumho ڈال کے بعد تو اس میں نے اُڈال کر دیا گا ٹا اس کو اس کو بھونیں گے اس کی بھونائی کریں گے تو یہ پھر یہ ہے کہ یہ جو ٹوماٹر ہیں وہ بھی اپنا پانی چھوڑیں گے اور پھر چکن کا پانی بھی ہوگا دہی بھی ہے تو وہ پھر چکن جو یعنی اسی میں بلکل جو یعنی اچھا سا گھال جائے گا اس کو اپنے اچھی طرح پہلے بھون لینا ہے بہت ہی ایزی سی اور بہت ہی ٹیسٹی یہ چکن بھرینی بنتی ہے کوئی اس میں کوئی زیادہ کام نہیں ہے تو یہ دیکھیں اس میں پانی اس کو ہم ڈھاک کر رکھ دیں گے جب یہ پانی چھوڑے گا تو پھر چکن جو اسی میں گھال جائے گا اب ہم نے اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی کرنا ہے اچھی طرح اس کو بھوننا ہے اور یہاں پر میں نے وائل چاول کرنے کے لیے یہاں پر میں نے پانی رکھ دیا تھا اور اس میں ہم سابت گرم سالہ جو ہے وہ دھارچینی تیزبات لانگز کالی میرچیں اور یہ جاویتری جو ہے وہ ڈال لیں کو یہاں پر لیمو کا سلائسز جو ہیں وہ میں نے کٹ کر ڈال دیئے ہیں ان کے بھیجیں نکال لیں اچھی طرح سے اور یہ دھنیا ہے اور پدینہ تو آپ یہاں پر جو ہے اس میں ڈال لیں اور اچھے سے اس کا بھائل آنے تک اس کا ویٹ کریں تو فرنز آپ اگر میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو جلی سے سبسکرائب کر دیں اور میرے گرویری ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ کریں اور یہ دیکھیں یہاں پر چکن جو ہے وہ آل موسٹران ہے چکن کا پانی جو ہے وہ بلکل ڈرائی ہو گیا ہے تقریباً تو اس کو ہم اچھے سے اس کی بنائی کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا گریوی جو ہے اس کی ریڈی ہے اور چکن بھی گال گیا ہے تو پس اچھے سے اس کی بنائی کر لیں گے اور پھر ہم ویٹ کریں گے کہ ہمارے چاول جو ہیں وہ وائل ہو جائیں تو پھر ہم اس کی نیکس ٹیپ کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر پانی بوائل ہو رہا تھا میں نے چھلا کم کر دیا ہے یہاں پر نمک ڈالنا میں پہلے بھول گئی تھی یہاں پر نمک ڈال دیا ہے اور چکن میں نمک کم نہیں رکھیں گے کیونکہ ہم نے چاول بوائل کرتے ہوئے بھی ڈالنا ہے اور یہاں پر چاول جو تھے وان کے جی وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور ان کے ابالانے تک اچھے دن کا ویٹ کریں گے تو یہ ہے کہ ایک نائنٹی پرسنٹ جو چاول ہے نائنٹی نائن پرسنٹ وہ آپ نے کوک کرنے ہیں تو ایک کنی جس کو کہتے ہیں وہ بس آپ نے رکھنی ہے واقعی جو ہے چاول ہم نے اچھی سے اگلا لینے ہیں اور آپ یہ چاول اچھے سے گھر گئے ہیں ایک کنی رہ گئی تھی تو چاول کو میں نے چھان لیا ہے اور اب ہم یہاں پر لگائیں گے چاولوں کی تیہ اس کو یا تو آپ چکن کو دو حصہ میں کر لیں یا پھر ایسے چکن جو ہے وہ نیچے تیہ میں لگیں گے اور اوپر جو ہے اس کے چاول ڈال دیں گے یا آپ ایڈ وینڈ کا تیہ آپ نے اگر دو حصہ میں چکن کرنا ہے تو دو بار کر لیں تو یہاں پر میں چاول اوپر ڈال دوں گی ہاف چاول اس پر ڈال دوں گی اچھی طرح سے چاولوں کو پھلا لیں گے تو فرنس یہ بہت ہی مزے کی اور بہت ہی سپائسی بہت ہی ٹیسٹی یہ چکن بریانی بنے گی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ چکن بریانی کیسے لگی تو یہ ہے کہ یہ گرمی کے موسم بہت جھٹ پٹ بن جائے گی کوئی زیادہ اس میں کام نہیں کرنا پڑے گا اور یہاں پر یہ جو میں نے پیاز فرائے کیے تھے اس میں سے میں نے کچھ پیاز بچا لیے تھے اور یہاں پر ڈال دیں گے کچھ پیاز اور اگر آپ چاہیں تو یہاں پر مزید دھنیا پر دینا اور لیمونگر ایٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اور باقی جو چاول آگئے ہیں وہ اس کے اوپر میں ڈال دوں گی سارے چاول جو ہیں اب اس نیکسٹ پلیئر میں سارے چاول آ جائیں گے اچھی طرح پھلا دیں ان کو اور یہاں پر میں نے سارے چاول جو ہیں ان کی تیل گا لیے اور یہاں پر دھنیا پدینا جو ہے وہ یہاں پر ایٹ کر دیں گے پھلا دیں گے اور یہ جو پیاز باقی رہ گئے تھے یہ اس میں ڈال دیں گے فرائی پیاز کا بڑین میں بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے یہ آپ ضرور ڈالا کریں اور نیکسٹ جو ہے ہم اس میں زردے کا رنگ ڈالیں گے وہ میں نے تھوڑا سا زردے کا رنگ جو ہے وہ دودھ میں میں نے مکس کیا تھا دودھ میں مکس کرنے سے اس کا کلہ جو ہے بہت ہی اچھا سا آتا ہے اب ایک بار اس ٹرک کو ضرور ٹرائے کریں تو یہاں پر اب میں نے اس کو ڈھانگ دیا ہے اور یہاں پر میں نے دوا جو ہے وہ گرم کر لیا تھا تو یہ کبھی بھی تھنڈے دوے پر جو ہے دم کے لیے چاول نہ رکھیں اچھی طرح جب وہ گرم ہو جائے تو پھر اس کو تین سے چار منٹ کے لیے پہلے فول چل آگ پر رکھیں اور اس کے بعد جو ہے چل حکام کر دیں اور یہاں پر میں نے دم کے لیے چاول رکھ دیا تھے بھی اسے پیٹسمنٹ کے لیے اور یہاں پر دیکھیں یہ کتنا پیارا سا اچھا سا کلر آ رہا ہے اور خوشبو بھی بہت مزے کیا رہی ہے تو ہماری بریانی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اس کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں اور پھر اس کو سرپ کریں انشاءاللہ آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں آپ کے گیس جو ہیں آپ کی فیملی جو ہے اس بریانی کو ضرور پسند کرے گی اور بہت ہی خوش ہوں گے انجوائے کریں تو آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں یہ دیکھیں بریانی کا کتنا اچھا سا کلر آ گیا ہے آپ ایک دفعہ دودھ میں ڈال کر کلر کو یہ ٹرائے کریں بہت اچھا سا کلر آئے گا بریانی پر یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی بریانی لگ رہی ہے بہت ہی تیسٹی تو آپ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے 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 ملیں گے